ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چانل پاس فر فرد کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتی ہوں آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے رمضان کا پہنہ چل رہا ہے اور اید بھی آنے والی ہے اور سیوئی تو بہت ہی خاص ریسیپی ہے ہماری اید کی تو سوچا کیوں نہ اس کو تھوڑے سے الگ طریقے سے بنایا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اس اید آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کر دیے گا تو یہاں پر آن میں شیئر کرنے والی کو سیوئی کا سٹھاوٹ کی ریسیپی کو تو اس کے لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مل بھولیے گا تو یہاں پر ہمیں لینی ہے سیوئی تو یہاں پر میں نے پتلی سیوئی لیے آپ چاہے تو اس سے بھی پتلیا پر موٹی سیوئی یوز کر سکتے ہو وہ آپ کے چوئیس کے اوپر ہے تو یہاں میں بہت اچھے سی اس کو روست کر لینی ہے اب اس کے بعد تان میں آٹ کروں گی دووٹ تو جتنی بھی آپ کو سیوئی کا سٹھپ بنا نہیں ہو آپ اس کے اکورڈنگ دووٹھ آٹ کریں تو یہاں پر وائل آ گئی تھی تو میں نے اس میں چینلیں آٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد آٹ کروں گی تھوڑا سا پسٹا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی فلیور آتی ہے اب کلر کے لئے تھوڑا سا کیسر آٹ کیا ہے اور اسے لام سم ایک سے دو منٹ تک ہم اچھے سی پکائیں گے ایک کو بان آنے کے بعد اب اس میں آٹ کروں گی بھولی بھی سیوئی آکو اب سیوئی کو بھی ہم اچھے سی ایک سے دو منٹ تک پہلے پکا لیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سی پکا لیں گے اور لگ بک ایک سے دو منٹ تک تھوڑا سا گڑاؤں نہیں دیں گے یہاں کلر چینج ہونا دیکھ رہے ہیں اب شروع ہو گئی ہے کیسر کی وجہ سے بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے تو اب اس ٹیسٹ پر ہم آٹ کریں گے کسٹر پاوڈر تو کسٹر پاوڈر ہمیشہ ہمیں روم ٹیمپریچر دودھ کے ساتھ ملا کر آٹ کرنا ہوتا ہے مرنہ لمس آج آتی ہے تو اس طریقے سے ہم کسٹر پاوڈر آٹ کر کے اس کو اچھے سا ملائیں گے تو میں نے یہاں پر بنیلا کسٹر پاوڈر یوز کیا ہے آپ کوئی سی بھی کامپنی کا کسٹر پاوڈر یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہم گڑھا ہونے تک اچھے طریقے سے پکائیں گے لمس آج 3 سے 4 منٹ تک تو یہاں پر 3 سے 4 منٹ کے بعد دیکھیں کتنے اچھے سے پروفیکٹ سی گڑھا بنا گئی ہے تو اب اس ٹیسٹ پر ہم کریں گے گیس کو بند اور اسے بلکل تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے فریش پر رکھیں گے اور اسے اچھے سے چل کریں گے تو یہ دیکھیں تھنڈا ہو گئی ہے اور یہ پوفیکٹ سی کانسسٹنسی ہے سرف کرنے کے لیے بلکل گڑھا نہیں ہے بلکل پتہ نہیں ہے بلکل پوفیکٹ سا ہے تو اب اسے سرف کریں گے سرف کرنے کے لیے آپ کو اسے بھی گلاس پوٹ یوز کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم اپنے چوئس کے اقارنگ فروٹس آٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے کھیلا اور تھوڑا سا آنار آٹ کیا ہے آپ کو پسند ہو تو آپ آم کا سیزن بھی ہے تو آپ آم آٹ کر سکتے ہوں اس کے ساتھ ایپل ڈال سکتے ہیں کیوی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈپنڈ ہے تو اب ایک لیا فروٹ کے رانلگ کے بعد ہم اس میں آٹ کروں گی ایٹلیر سے وئی کی تو اس طریقے جیسے وئی ہم اس میں آٹ کر دیں گے اب اس کے بعد پھر سے ہم اس میں آٹ کریں گے فروٹس اور درائی فروٹس آپ شاہید تو درائی فروٹ میں پسٹا یا آلمانز بھی یوز کر سکتے ہو میں نے یہاں پر کا جو یوز کیا ہے اور اسی اور بہترین بنانے کیلئے میں نے یہاں پر آٹ کیا ہے آئس کریم بھی تو یہاں پر میں نے اپنے فریور اپنے چوئیس کی اکوارنک آئس کریم آٹ کیا ہے آپ کو جو بھی آئس کریم پسند ہو آپ کو یوز کر سکتے ہو بہت اچیٹیست آتی ہے تو سیوئی تو ہم سب ہی بناتے ہیں ایٹ میں پر اس طریقے سے اگر آپ سے بہی بنائیں گے تو تھوڑا سا سب کو بہت پسند آئے گا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو سب لوگ بہت تاریف بھی کریں گے اور اس طریقے سے بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی تو آشاء کرتی ہوں آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈباک کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی آشاء کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری سبی کاسٹڑ کے ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا تھانکیو